محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ پہ بھروسہ رکھ کے صویرے نکل جانا رزق کی تلاش میں کس پہ بھروسہ رکھنا ہے نکلنا تمہارے ذمہ ہے یہ نہ کہنا کہ گھر بیٹھوں گا تو یہیں آئے گا نکلنا تمہاری ذمہ داری ہے جتنی ذمہ داری ہے وہ پوری کرنا اللہ پہ بھروسہ کر کے نکل جانا تمہاری ذمہ داری ہے رب کا ذمہ ہے تمہیں رزق دینا وہ ضرور تمہیں رزق پہنچائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پہنچے گا تو حضور کے نفظوں کا حسن بھی دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح موت تمہیں ڈھونڈ لیتی ہے نا کہ تم کہاں موجود ہو جب وقت آتا ہے تو انسان پاکستان میں ہوتا بھی آ جاتا ہے جدہ میں ہوتا بھی آ جاتا ہے مکہ میں ہو یا مدینہ طیبہ میں وقت پھر بھی آ جاتا ہے فرمایا جس طرح موت تم جہاں بھی ہو تم تک پہنچ جاتی ہے نا اس طرح تمہارا رزق بھی تم چاہاں موجود ہوتے ہو اللہ وہاں پہنچا دیتا ہے پہنچا دیتا ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز میں تو فرمایا نکل جانا تمہاری ذمہ داری ہے فرمایا صویرے پرندے بھی نکل جاتے ہیں اور شام کو جب لوٹتے ہیں تو اللہ انہیں پیٹ بھار کے روزی عطا فرماتا ہے حالانکہ ان کو نہیں پتا ہوتا ہمارا کارخانہ کہاں ہے ہم نے کہاں جا کے مزدوری کرنی ہے ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا دفتر کہاں ہے ہم نے کس آفس میں بیٹھنا ہے ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کہاں جا کے مال خریدنا ہے اور کہاں سے ہم نے پھر اس کو دوبارہ بیچنا ہے انہیں خبر نہیں ہوتی اللہ پہ بروسہ کر کے نکل جاتے نکلنا تو تیرے ذمہ ہے کہ نہیں فرمایا وہ تو ڈیوٹی کر شام کو اللہ جو رب پرندوں کو روزی دیتا ہے وہ تجھے بھی عطا فرمائے گا اپنے ذہن میں یاد رکھ لیں رٹ لیں کہ جو میرے لئے بہتر تھا میرے رب نے مجھے دے دیا ہے اب بات ختم ہو گئی بس وصل اچھا ہے نا فراک اچھا ہے یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے بس جو میرے حق میں بہتر تھا میرے رب نے مجھے مسئلہ یہ ہے کہ تُو اس پہ راضی ہونے کو تیار نہیں حضرت علی کرم اللہ تعالی و عجل کریم نے میرے نبی پاک کی ایک عدیس بیان کی ہے اور جناب علی جب یہ عدیس بیان کیا کرتے تھے تو حضرت مجاہد فرماتے ہیں یوں لگتا تھا کہ جیسے حضرت علی ہمیں ہر پریشانی سے نکال رہے مولا علی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ مجھے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ دیا تھا ٹینشن فری ہونے کا اور فرماتے ہیں مجھے تو بڑا راس آیا ہے تم بھی اگر کر لوگے تو تمہیں بھی فائدہ دے گا کہا وہ کیا؟ حضرت علی کہنے لگے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا لوگو تم اللہ کے دیوہوے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جاؤ وہ تمہاری تھوڑی عبادت سے تم سے راضی ہو جایا کرے گا بہت تم دو نفل بھی پڑھو گے تو اللہ راضی ہو جائے گا تم ایک رکو بھی صویرے اٹھ کے پڑھو گے تو وہ راضی ہو جائے گا وہ تمہارے تین سو تیرہ دروش شریف سے راضی ہو جائے گا تم اس کے دیوہوے تھوڑے رزق سے راضی ہو جائے گا ٹینشن اس لیے ہوتی ہے کہ ہم راضی نہیں جو اس نے ہمیں دیا ہے وہ حل میں مزید کی جو دھوڑ ہے نا حل میں مزید کی بے قدرہ کچھ قدر نہ جاتی کیتی خوب تسلی ہو دنیا دار پجاری زردے کتے آندے گلٹلی ہو بک بک روسم اکھیاں تکیوں ویک حویلی کلی ہو تے کچھ نصیر اسان جد کیتی پیجانی تھر تھلی ہو تو یاد رکھیں یہ جو ہے نا مسئیبت کے مال با آ کیوں نہیں راہو وہ سامنے والا پلاٹ میرے گھر کے سامنے ہے ہے گھر کے سامنے پر ریجسٹری میرے نام کیوں نہیں یہ مسئیبت سانس نینے دیتی موٹر سائیکل کھڑی کرتا ہے نا جب آ کے دکان سے روٹی کھانے آتا ہے دفتر سے گھار آتا ہے کاروبار سے آتا ہے تو جہاں موٹر سائیکل کھڑی کرتا ہے وہ ٹینشن بڑھی ہے کہ کبھی میری ہو جائے نا یہ والی جگہ بھی تو میں یہاں بھی بورڈ لگاؤں اپنے نام اس نے مالی پریشانی پیدا کی تو جس حال میں ہے چونکہ تو نے اپنا یہ حال خود نہیں بنایا جس نے بنایا ہے وہ بڑا بہتر جانتا تھا کہ تو اسی حال میں اسے اچھا لگتا ہے تو اسے اسی حال میں ایک بزرگ تھے تو ان کی طبیعت بڑی علیل ہو گئی بیمار ہو گئے تو اللہ نے آزمائش دی تو کیڑے پڑ گئے وجود میں ایک کیڑا یہاں سے کھا رہا تھا اللہ والے بڑے راضی رہتے ہیں اس کی رضا پہ تو کیڑا یہاں کھا رہا تھا تو نیچے گر گیا تو بابا جی نے اٹھا کے پھر وہاں رکھ لیا کہنے لگے جب اس نے تیری ڈیوٹی مجھے کھانے کی لگائی ہے تو میں اس بات پہ راضی ہوں تو تو نیچے کیوں گرتا ہے بہت ٹھیک ہے کھا جب اس نے تجھے ڈیوٹی جو تیری لگائی ہے سالبہ بن عبد الرحمن ایک صحابی تھے سالبہ غالبا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غربت بڑی ہے میرے لئے دعا کریں اللہ زیادہ مال دے تو معبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جس حال میں اچھا ہے وہ تیرے لئے بہتر ہے اس میں تو ہے وہی حال تیرے لئے فرمایا تو جس حال میں ہے نہ وہ حال تیرے لئے بہتر ہے اسی میں رہ کہ نہیں حضور دعا کریں فرمایا سالبہ تو باز آجا حضور دعا کریں فرمایا تو باز آجا دو تین دفعہ کا زد کی معبوب نے فرمایا جا پھر اللہ تجھے زیادہ پیسے دے گا چند بکریاں خریدی اتنی برکت ہوئی کہ بکریوں کے ریوڑ کے ریوڑ بن گئے پھر کچھ بکریاں بیچ کے گائے خرید لی ان کے بھی ریوڑ ہو گئے پھر کچھ اونٹ اونٹنیاں لے لی ریوڑ ہی ریوڑ پہلے پانچ وقت مسجد میں آتے تھے اب فجر اور عشاء رہ گئی پھر مال زیادہ ہوا تو مدینہ شہر میں کچھ جگہ ہی نہیں مدینہ سے بار حویلی خریدی پھر جمعہ ہی رہ گیا جمعے کے جمعے آتے زکاة کا حکم آیا میرے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو حریرہ کو بھیجا فرمایا جا اسے کہا تیری زکاة بنتی ہے ڈائی فی صد سالما کے پاس حضور نے پیغام بھیجا پہلے تو کہا تیرے لیے بہتر نہیں مال جب اسرار کیا تو اب بڑی برکت ہو گئی بڑا آیا تو فرمایا زکاة دے ڈائی فی سے زکاة اب جب سوچا کہ پانچ اونٹوں پہ ایک بکری جائے گی اور بڑا سارا مجھے دینا پڑے گا اب جب غور کیا تو یہ تو نہ کہا کہ میں نہیں دیتا حضرت ابو حریرہ سے کہنے لگے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ارز کرنا کہ میں خود آؤں گا حضرت ابو حریرہ نے آکے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور وہ کہتے تھے میں خود آؤں گا تو کہتے ہیں محبوب نے تھنڈی سانس لی فرمایا اسے کہا تھا کہ تیرے لیے مال بہتر نے اب ہلاک ہو گیا ہائے افسوس ہلاک ہو گیا ان کو بھی تھوڑی دیر کے بعد احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کیا نبی پاک کوئی کہہ دیا نہیں ہے حضور کو کہہ دیا بات میں آؤں گا اب دوڑے آئے عرض کی حضور میں سارا کچھ لے کے آئے وہ قبول کر لے محبوب نے فرمایا گویا بلالِ عبشی کی خوشک خجور بھی قبول ہے اور سحیبِ رومی ایک اٹی بان کلائے تو وہ بھی قبول ہے اور امار بن یاسر اور مصب بن عمیر اگر دو دینار دے جائیں اور کوئی پرانا جوڑا کسی سپاہی کے لیے چھوڑ جائے تو وہ بھی قبول ہے لیکن تُو اپنا لاکھوں لے کے چلا جا تیرا کوئی نہیں قبول معاف کر دے فرمایا جا معاف کیا پر پیسے لے کے نہ آنا اگلے سال پھر آئے بندے ہوئے آت ہیں محبوبہ میں دولت کا کیا کروں گا آگ لگانی یہ قبول کر لے فرمایا تُو لے جا تیرا نہیں قبول گرا جون کی نگاہ سے وہ سمل نہیں سکتا حضور نے وشالِ ظاہری کیا تو جنابِ صدیقِ اکبر کے پاس آئے لاکھوں کا مال ابو بکر قبول کر لو تو جنابِ صدیقِ اکبر کہنے لگے اس کا کر لو جس کا نبی نے نہیں کیا چل جا کوئی نہیں چاہے یزرتِ عمر کے زمانے میں کہت پڑ گیا بارشیں نہیں ہوتیں غلہ نہیں ملتا الاد خراب ہیں مالی طور پہ بہران آ گیا گربتیں مجبوریاں تکلیفیں آ کے روئے عمر میرا قبول کر لو مجھے معافی تو مل گئی تھی نا فرمایا معافی اپنی جگہ پہ پر جس کا مصطفیٰ نے قبول نہیں کیا بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ان کا قبول ہی نہیں ہوا اور وہ الجے ہوئے ہیں انہیں خبر ہی نہیں کہ اصل بات کیا ہے فرمایا جس کا مصطفیٰ کریم نے قبول نہیں کیا اب ہیرے اور جوہرات بھی لے کے آئے تو بھوکے مریں گے پر اس کا قبول اس بات پہ راضی رہو اس حال میں اللہ نے رکھا ہوا اس حال میں راضی رہو یہ جو مسئیبت ہے نا دیکھنی کہ وہ بھی میرے پاس تمہیں کیا پتا کبھی پوچھتو صحیح اس سے وہ کس مسئیبت کا شکار ہے جو مالی طور پہ بڑا نیر ہے تو اس کی طرف دیکھ کے اپنا دل برا کرتا ہے بھوکے جس حال میں رب نے رکھا ہے اس حال میں رہ حضرت عثمانِ غنی کے زمانے میں تو وہ وسال کر گئے لیکن بھائی تو جس حال میں تیرا رب تجھے رکھتا ہے اس حال میں رہ تیری مالی پریشانیہ ختم ہو جائیں گے اور پھر مالی پریشانیوں کے کچھ اور اسباب بھی ہیں امام شعفی فرماتے ہیں جن گھروں میں لوگ فجر کی نماز کے وقت سوئے ہوتے ہیں ان گھروں میں رزق نہیں آتا آپ فرماتے ہیں فجر کا وقت اللہ کے دینے کا وقت ہے اس وقت اللہ بانٹتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا حدیث میں کہ تحجد کے وقت اللہ پہلے آسمان پہ نزولِ جلال فرماتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے تحجد کے وقت اور وہ کہتا ہے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا جو لینے کی باری آئے تو بندہ سمیٹ سمارڈ کے اندر گھس جائے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ شاہ کے بعد تحجد کا وقت آتا ہے تو ان کی آنکھیں بند ہونی شروع ہوتے تو لینے کے وقت تو تو سویا تھا ترہ مسئلہ کیسے آل ہوگا بھئی جب کوئی آدمی خیرات بانٹ رہا ہو تو جو پیالہ پیچھے کر لے اسے ملے گا کہتے ہیں اس وقت آنا جب میں بانٹ رہا تھا اب تو کدھر آ گیا ہے مثال دے رہا تو فجر کا وقت مانگنے کا ہے تو ساری رات تو گزر گئی یہ میں کھیلتے ٹی وی دیکھتے اور جو لینے کا وقت تھا تو سو گیا تو کیسے آئے گا تیرے پاس تو اٹھیں سویرے بندوں سے مانگ کے دیکھ لیا بڑی عزتیں خراب ہوئیں فجر کا وقت اٹھ کے جھولی پھیلائیں میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں رب فرماتے ہیں جب بندے میرے آگے جھولی پھیلاتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کیسے خالی واپس کر دو تو اس کے سامنے جھولی پھیلائیں سویرے اٹھ کے رسک میں برکت ہوگی اور پھر ایک اور بات پانچمی بات رسک میں تنگی اس وقت ہوتی ہے جب ہم مال غلط جگہ پہ خرچ کرتے اللہ مال دیتا ہے اپنے فضل سے اور جب ہم اسے ضائع کریں مثال دیتا ہوں میرے پاس ایک شخص نے آکے کاظردی بچی کی شادی ہے یا میرا گھر میں کوئی بیمار ہے یا بڑی آزمائش ہے دس ازار کی ضرورت ہے میں نے تھما دیا اس کو پھر مجھے بعد میں پتا چلا وہ تو عیاشی کر رہا ہے پیسوں سے وہ تو چلا گیا کہیں گھومنے اور فلان ہٹل میں بہنگے ہٹل میں بیٹھ کے کھانا کھا لیا تو میرے دل پہ کیا گزرے گی اس شخص کے بارے میں بلا مثال و بلا تشبیح سمجھانے کے لیے اللہ نے مال دیا فضل سے اور اگر عیاشیوں میں لگا دیا صوفیاء فرماتے ہیں کہ اگر ایک دھیلا تو حرام جگہ پہ خرچ کرے نا ایک دھیلا تو ایک لاکھ دینار کی برکت تیرے گھر سے اٹھ جاتے ہیں ایک دھیلا حرام جگہ پہ یہ جو گونیوں پہ پیسے پھینکتے ہو حلال ہے چلیں بینڈ باجا تو شادی پہ آپ نے اپنی مرضی سے بند کرنا ہے یا بجانا ہے لیکن گونیوں پہ جو پیسے پھینکتے ہو جائز ہیں بولیں تو وہ برکت رہتے ہیں بعد میں لوگ کہ پتہ نہیں کیا ہوا شادی کے بعد پیچھے پیچھے آئے تو میں نے کہا شادی کے بعد اس لیے پیچھے پیچھے آتھ ہو گیا کہ شرابیں بڑی پی گئی شادی پہ تباہی بڑی اتری تو پھر اللہ کی رحمت نراز ہو گئی اور اس پر میں قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہوں رب فرماتا بڑی سخت آئے فرمایا جب تُو میرے تذکرے سے میرے ذکر سے مو پھیر لیتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً دَنْكَ تو میں تیری معیشت کو تیرے رزق کو تنگ کر دیتا ہوں پھر تیری زندگانی تنگ ہوتی اور جس کی زندگی اللہ تنگ کرے اس کی کوئی کھول سکتا ہے کہتا ہے بڑی جگہوں پہ گیا ہوں بڑی پھوکے مروائیں بڑے دم کرائے اللہ آج سہی نہیں ہوتے تو مسجد آ کے توبہ کر وہ کہہ رہا فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً دَنْكَ اِلَانِ قرآنِ پاک کا کہ جب تُو میرے ذکر سے مو پھیرے گا روٹی میری کھائیں اور پیسے لے کے یاشی کریں مسجد آئی نہ حکم تو یہ ہے کہ جتنی جتنی نعمت بڑھتی جائے سجدے بڑھنے چاہیے لیکن ہم لوگ سجدے کم کرتے جاتے ہیں فرد نماز بھی نہیں پڑھتے پھر رزق تنگ ہوتا ہے پھر اللہ کے عدل کا نظام چلتا ہے پھر خرابی ہوتی اس لیے یاد رکھیں قرآنِ مجید نے حکم دے دیا کہ اگر چاہتے ہو کہ رزق میں برکت ہو تو پھر رزق دینے والے کے آگے جھک جاؤ پھر رزق دینے والے کے آگے جھکو تو مالی پریشانی کا بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم مسجد کی طرف نہیں آتے دین کی طرف نہیں آتے پیسہ نجائز جگہ پہ خرچوٹا ہے سیعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اس نے کہا حضور بڑی تجارت کرتا ہوں کام نہیں چلتا فرمانے لگے اب تو اللہ سے تجارت شروع کر دے کیا مطلب فرمانے لگے دس کمائے تو ایک اللہ کے رستے میں دے رام کریم اس کے بدلے میں تجھے ستر عطا فرمائے گا اس نے کہا حضور اس طرح کرو فرمایا تو یہ کر کے دیکھ عبدالقادر جلانی وعدہ کرتا ہے اللہ تیری مدد کرے گا غلام کہتے ہیں وہ چھے مہینے کے بعد آیا پہلے جب آیا تھا تو پیدل آیا تھا چھے ماہ کے بعد آیا تو چھے اونٹ تھے اس کے پاس اور آ کے حاضر عباد تو کہنے لگا حضور زندگی پتہ نہیں کہاں گزار دی کاروبار کا تو مزہ ہی اب آیا ہے اب مزہ آیا ہے کاروبار کرنے کا اب مزہ آیا ہے کہا دس میں سے ایک دیتا ہوں پتہ نہیں کتنا میرمان ہے اور یہ آیت ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبُ تجھے وہاں سے دے گا کہ تیرا کبھی گمان بھی نہیں گیا ہوگا روحانی معاملات کو بھی ضرور شامل حال رکھیں اور مال مانگیں اس سے جو بے حساب دیتا ہے دنیا داروں سے نہیں مانگیں اس سے مانگیں جو دیتا ہے تو پھر بے حساب ہی دیتا ہے دعا کرتا ہوں اللہ ہر گھر میں برکت قیدہ کر دے ہر گھر میں فضل کر دے آخر دعوانا امی الحمدلی